اور اب ایسا لگنے لگا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے ہر حال میں تیسرا وشوید ضرور ہوگا کیونکہ حالات اسی اور اشارہ کر رہے ہیں ایسے میں اب ایک بہت ہی خوفناک چال پوتین کی اور سے چل دی گئی ہے پوتین نے ایسی خوفناک چلی ہے جس سے یوکرین، امریکہ اور نیٹو کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اور دعوی یہ کیا جا رہا ہے کہ تانہ شاہ کم جونگ ان کے ہزاروں سینک اس وقت روس میں ہیں اور اب روسی سینہ اور اترکوریا کی سینہ مل کر کے یوکرین پر حملہ کر سہی ہے زیلنسکی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پرماڑو جنگ کو تیار پوتین کی اترکوریا سینہ اس وقت یوکرین اور نیٹو کے 32 دیش ایک ایسی جنگ میں اُلج چکے ہیں جہاں اب روس اور اترکوریا کے سینک مل کر حملے کر رہے ہیں ہم آپ کو دو تصویروں کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب روس یوکرین جنگ میں اترکوریا پوری طرح سے اُتر چکا ہے امریکہ، بریٹین، جرمنی، یوکرین اور دکھانڈ کوریا کی خفیہ ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ پوتین نے یوکرین جنگ کو بہتی خطرناک اسطر پر پہنچا دیا ہے اترکوریا کے بارہ ہزار سے زیادہ سینکیس وقت پوروی یوکرین میں یوکرین کے خلاف جنگ میں اُتر چکے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ اترکوریا کا تانہ شاہ حکیم جونگ روس کے ساتھ مل کر یوکرین اور نیٹو کے خلاف پرمالو جنگ تک کو تیار ہے بارہ ہزار کوریای لڑا کے وردی روسی، ہتھیار روسی، پہچان روسی اترکوریا کے یہ خونخار لڑا کے روسی اُکرین جنگ میں اُتر چکے ہیں لگوک نو سو ستر دن کی جنگ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ روسی سینک اور اُترکوریای سینک مل کر یوکرینی سینہ اور نیٹو کے ہتھیار حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں پشوی میڈیا کی ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ راشپتی پودین اور کیم جونگ ان نے تین مہینے پہلے ہی تیعے کر لیا تھا کہ یوکرین اور نیٹو کے خلاف مل کر جنگ کریں گی ابھی تک روس کو ایران کی طرف سے آدمکھاتی ڈرون اور میڈیم رینج کی مسائلیں مل رہی تھی لیکن اب اُترکوریا سے نہ صرف روس کو ہتھیار مل رہے ہیں بلکہ یوکرینی سینہ پر سیدھے حملے کے لیے اُترکوریا کے سینک روس پہنچ چکے ہیں ہم آپ کو اُترکوریا کے کٹر دشمن دکشڑکوریا اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس وقت پودین اُترکوریا کے سینکوں کو کیسے اور کہاں استعمال کر رہے ہیں یوکرینی رکشا خفیہ ندیشالی یعنی جی یو آر کے چیف لیفنیٹ جنرل کائی ریلو بڑا نو کے مطابق لگ بھگ گیارہ ہزار اُترکوریای پیدل سینہ کے سینک یوکرین میں لڑنے کے لیے پوروی روس میں پرشکشن لے رہے ہیں دوار جون کی ریپورٹ کے مطابق لیفنیٹ جنرل کی ریلو بڑا نو نے کہا کہ وہ ایک نومبر کو یوکرین میں لڑنے کو تیار ہوں گی بڑا نو نے کہا کہ اُترکوریای سینک روسی اُپکرن اور گولا بارود کا استعمال کریں گی دوہزار چھے سو سینکوں کا پہلا کیڈر کسک شیطر میں بھیجا جائے گا جہاں یوکرین نے روس کی زمین کو قبضایا ہوا ہے بڑا نو کا کہنا ہے کہ ابھی نہیں پتا کہ باقی اُترکوریای سینک کہا جائیں گی کچھ ریپورٹ کے مطابق اُترکوریای سینہ کے بارہ کمانڈر اس وقت پوروی یوکرین سے سٹھی روسی علاقے میں موجود ہیں اور روسی کمانڈروں کے ساتھ مل کر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اس بیچ ستمبر 2023 کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روسی راشپرتی ولادیمیر پوتین نے اُترکوریا کے نیتا کم جونگون کو اُترکوریای ناگریکو کو ڈونیسک اور لہانس کے روسی خبزے والے شیطروں میں بھیجنے کے لیے رازی کر لیا ہے اس وقت اُترکوریا کے سینک روسی وردی روسی ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین میں جنگ کر رہے ہیں ایسا کچھ ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کم جونگون نے پوتین کو پوری طرح سے بھروسا دے دیا ہے کم جونگون کو پوری سینک روس کی طرف سے یوکرین اور نیتا کے خلاف کھل کر جنگ کرنے کو تیار ہے پھر چاہے پرماڑو جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے کچھ ریپورٹس کے مطابق اُترکوریا کے پرماڑو ہتھیاروں تک روس کی پہنچ ہو چکی ہے اب روس ایک طرف اُترکوریا، ایران اور چین کے ساتھ مل کر یوکرین اور نیچو کو تواہ کرنا چاہتا ہے تو وہی اُترکوریا اپنے کٹر دشمن دکشلکوریا کو روس کی مدد سے بوری طرح سے ہرانا چاہتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں روس میں اُترکوریا کے سینکوں پر دکشلکوریا کے خفیہ ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس سرویس یعنی این آئی ایس نے کیا خلاصہ کیا ہے دکشلکوریا کی ساماچار ایجنسی انہاپ کے مطابق دکشلکوریا کے جاسوسی ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس سرویس یعنی این آئی ایس کا دواہ ہے کہ اُترکوریا روس میں دس ہزار سے بارہ ہزار سینکوں کو تینات کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے این آئی ایس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرینی یدھ میں روس کی طرف سے اُترکوریا سیدھے طور پر اُتر چکا ہے این آئی ایس کا ماننا ہے کہ پیونگ یانگ آٹھ سے تیرہ اکٹوبر تک اُترکوریا کے وشش بلوں کو روس پہنچا رہا تھا پہلے چرن میں لگ بھگ ایک ہزار پانچ سو اُترکوریای سینکوں کو روس پہنچا دیا گیا ہے یوکرین کے خلاف پتن کے دیودھ کا سمرتھن کرنے کے لیے اُترکوریا نے فرجی روسی آئی ڈی کے سینکوں کو بھیجا ہے پتن کی کوریائی سینہ لال رکھا سے خوف میں نیٹو جب سے امریکہ بریٹین جرمنی فرانس اور یوکرین کو پتہ چلا ہے کہ جنگ میں روس نے اُترکوریا کے سینکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد سے یوکرین کی خفیہ ایجینسیا بھی ایکٹیو ہو چکی ہے راشپدے زلنسکی بھی دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ جنگ میں تیسرا دیش اُترکوریا کو چکا ہے یوکرینی راشپدے زلنسکی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ لگ بھگ دس ہزار اُترکوریای سینک روس کی اور سے یوکرین میں لڑنے کو تیار ہیں نیوز ایجینسی اے پی کی ریپورٹ کے مطابق زلنسکی نے چیتاؤنی دی کہ جنگ میں تیسرے دیش کے شامل ہونے سے یہ سنگھرش بھی شروعیود دھمیں بدل جائے گا یوکرینی راشپدے نے اس کے آگے اور جانکاری نہیں دی ہے یوکرینی میڈیا کا دعویٰ لگ بھگ تین ہزار اُترکوریای سینکی اُکرین میں لڑنے کے لیے روس کی سپیشل بیوریٹ بیجیلین کا حصہ بن رہے ہیں موسیقی سیما پر چھے اتھر کوریائی ادھکاری مارے گئے روسی ٹیلیگرام چینل کریملین سنف باکس کے انسار حملے میں اتھر کوریائی کے تین اور ادھکاری گھائل ہو گئے اور انہیں علاج کے لیے موس کو بھیجا گیا پچھلے سال یوکرین کے مکہ خفیہ ندر شالکیو کی سین خفیہ شاکھا نے ڈونیس کے پاس روسی قبضے والے انجنیرنگ کرمیوں سہیت کچھ اتھر کوریائی سینکوں کے آگمن کی سوچ نہ دی تھی یہ ثبوت ثابت کرتے ہیں کہ یوکرین کے خلاف روس کی طرف سو اتھر کوریائی سینکوں نے جنگ کرنا شروع کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جسے یوکرین کی بیس فسدی زمین پر خبضہ روس کر چکا ہے کیا اتھر کوریائی کے سینکوں کے آنے سے یوکرین اور نیٹو کی حالت اور خراب ہو جائے گی کیونکہ پتی نے اتھر کوریائی کو جنگ میں سیدھے اتار کر ایک نیا موچہ ضرور کھول دیا ہے اور تاناشاہ کیم جنگ ان بھی روس کی مدد کر کے خود کو ایک شکت شالی دیش کے روپ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے موسیقی